بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام لوگوں کو ایسائیو اور جی آئیو کا فارمیشن ڈے مبارک ہو اور ہماری طرف سے اس کی پرخلوص مبارک بات آج نجیب احمد جو کی جین یو کے سٹوڈنٹ تھے ان کو غیب ہوئے دو سال پانچ دن پورے ہو چکے ہیں جس طرح سے آپ نوجوان یہاں کنمور کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ان کے لئے احتجاج کر رہے ہیں نجیب احمد کننور سے بھی ایک چھوٹے سے شہر بدائیوں کا رہنے والا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی کچھ خواب تھے اس کی آنکھوں میں بھی کچھ بننے کی جس طرح تھی جنود تھا کہ میں کچھ بنوں اور ایک بات اور جہان دینے والی ہے کہ نجیب احمد اپنی فیملی کا پہلا آدمی تھا جو یونیورسٹری پہنچا تھا اس کے فادر کالج تک نہیں گئے بدائیوں کے چھوٹے سے شہر کرینے والا تھا پلس ٹو کرنے کے بعد اس نے ایک ساتھ علیگور مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیا اسلامیہ اور جواہاں لال لہزی نیورسٹی کے بائیو ٹیکنالوجی کے ایگزامنیشن کو کریک کیا اور پھر وہ جینیو وہاں پر اس کے گھر والوں نے اس کو جینیو میڈیشن دلایا تو سوال یہ نجیب احمد کے غائب ہونے کے ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا منورٹی کمیونٹی کے لوگوں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو جو مارجنالائز سیکشن ہیں ان کے نوجوانوں کو ان کے سٹوڈنٹ کو خواب دیکھنے کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ جینیو میڈیشن جا کر پہیں وہ ملک کی اچھی میڈیشن جا کر پہیں ایک رات جس پر آئے ہوئے اس کو صرف ایک مہینے ہوتے ہیں ایک مہینے کے بعد اس کے روم میں اکھل بھارتی بجیارتی پریشت جو آر ایس ایس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے اس کے کچھ نوجوان پانچ سے چھے لوگ اس کے روم میں پہنچتے ہیں اور پھر جھگڑا ہونے پر اس کی پٹائی شلی کر دیتے ہیں تھوڑی پھر بعد ایک دوسرا گروپ آتا ہے جس میں بیس سے پچیس لڑکے ہوتے ہیں اور وہ لڑکے دوبارہ پھر نجیب احمد کو مارتے ہیں ایسری بار تھرڈ چانس میں مور دین ون ففٹی جینیو اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اس پٹائی کا وٹنس وہاں کا وارڈر بھی ہوتا ہے اور وہاں کا سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتا ہے لیکن کوئی اس کو روپنے کی ہمت نہیں کرتا رات نجیب احمد کو ہسپٹل لے جائے جاتا ہے وہاں پر وہ پولیس اپ آئی آر سے اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ اس پولیس اپ آئی آر کی وجہ سے میرا کیریئر سپوائل کر جائے میرا کیریئر خراب ہو جائے اور رات میں وہ اپنی ماں کو پھون کرتا ہے صبح جب ماں گیارہ بجے اس سے بات کرتی ہیں تو اس سے بات ہوتی ہے اور وہ بولتا ہے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور دن میں اراؤنڈ ون تھرٹی پی ایم دیڑ بجے جب اس کی ماں بدائیوں سے جہاں سے آنے میں قریب سیون آورز کرن ہے جب وہاں پہنچتی ہیں تو نجیب احمد اس کو نئیت میٹا اس کے بعد نجیب کی ماں پولیس کی اپ آئی آر کے لئے جاتی ہیں تو پولیس اسٹیشن میں ان سے جن جن لوگوں کے وہ نام بتاتی ہیں تو ان کے نام سے اپ آئی آر نہیں لکھی جاتی بلکہ ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپ آئی آر سے آپ کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کس کے نام سے اپ آئی آر ہوئی کس کے نام سے اپ آئی آر نہیں ہوئی آپ کو انٹریسٹ آپ کے بیٹے سے ہونا چاہیے اور اس بیٹے کو ان شام تک یا کل تک لا دیں گے اس کے بعد سوچنے کی بات یہ ہے جب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ فاسزم آ گیا ہے فاسزم آ گیا ہے تو فاسیزم آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن ہونے بند ہو جائیں گے یا گورنمنٹ کام کرنا بند کر دیں گی فاسیزم آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسٹوشنز کام کرنا بند کر دیتے ہیں انسٹوشنز کا ڈائریکشنز چینج ہو جاتے ہیں پولیس ایف آئی آر نہیں لکھتی اس کے بعد جواہاں لاللینج یونیورسٹی جو کی مین رسپانسیبل تھی جس کو ایف آئی آر لکھنا چاہیے تھا جس کو انویسٹیگیشن کی بات کرنی چاہیے جواہاں لاللینج یونیورسٹی نے آج تک کوئی کمپلین پولیس میں نہیں دی یونیورسٹی ایڈمنیسٹیشن کی طرف نجیب احمد کے معاملے میں آج تک کوئی کمپلین نہیں گئی پہلے جانچ انویسٹیگیشن پہلے پولیس کو دی گئی پولیس نے ایک ایس آئی ٹی کی ٹیم بنائی اور ایس آئی ٹی نے کہا تھی وہ نیپال چلا گیا ہے ایس آئی ٹی نے کہا گیا ہے نظام الدین گیا ہے درگاہ میں کہیں دیکھا گیا ہے گورت پول دربنگا لیکن کہیں کچھ نہیں ہوا اور انویسٹیگیشن نے ٹرانسفرڈ تو کرائیم برانچ اور کرائیم برانچ نے کہا کہ نجیب احمد رات میں اپنی ویل سے اپنی مرضی سے آٹو میں بیٹ کر جامعہ ملیا اسلامیہ گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ نجیب احمد تب پتہ نہیں چلا آفٹر بیٹ انویسٹیگیشن نے ٹرانسفرڈ تو سی بی آئی سی بی آئی نے بتایا کہ جو آٹو کا تھیوری تھا جو آٹو جس آٹو والے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا وہ آٹو والے نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے پریشر دے کر پریشرائز کر کے مجھ سے یہ کہہ لیا گیا میں نہ میرا آٹو جیلیو میں آیا تھا نہ میں جیلیو میں تھا اس کے بعد لگاتار سی بی آئی ون این ہاف یور اس چیز تو دیکھتی رہی لیکن سرپرائزنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان ون این ہاف یور میں ان آٹھ لوگوں نے جنہوں نے نجیب احمد کی پٹائی کری تھی جس کے بارے میں فیملی نے یہ بولا تھا کہ دیا دا پرائن سیسٹرٹ وہ لیلس نجیب احمد ان سے آج تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوا till today no انویسٹیگیشن nothing has been done with death اور پولیس کا رویہ یا جانس کا یہ رویہ انہیں سی بی آئی کا رویہ ان لوگوں سے انہوں نے آج تک کوئی سوال نہیں پوچھا لیکن سوال کس سے پوچھا سوال ہم سے پوچھا اور عمر خالیس سے پوچھا ہم کو نوٹیس بھیجا گیا سی بی آئی میں کہ آپ سی بی آئی کے آفیس میں حاضر پہنچیں اور سی بی آئی کے آفیس میں پہنچ کر اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیں وہ اس لیے چاہتے تھے کہ ان سی بی آئی وہ اس لیے ہم سے پوچھنا چاہتی تھی یا ہم پر پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ نجیب احمد کا جو مومنٹ پورے دیش میں چل رہا ہے وہ مومنٹ کسی طرح سے رک جائے اور وہ لوگ جو اس لیے نجیب احمد کے مومنٹ کو چلا رہے ہیں وہ کسی طرح سے در جائیں لیکن انہوں نے آج تک ان سے سوال نہیں پوچھا جو نجیب احمد کے مارنے والے تھے اور یہ کوئی پہلا معاملہ ڈسکرمنیشن کا نہیں ہے نجیب احمد اگر ڈسکرمنیشن کا سمبل ہے یونیورسٹیز کے اندر تو ڈسکرمنیشن یونیورسٹیز کے باہر بھی ہے جن لوگوں کے یہاں نام لیے گئے چاہے وہ پہلو خان کا نام لیا گیا ہو چاہے وہ اخلاق کا نام لیا گیا ہو چاہے وہ جنائیت کا نام لیا گیا ہو جنائیت پر چلتی ٹرین میں لنج کر دیا گیا پہلو سے ایک آگیا کہ اس کے پریج میں بیف ہے اخلاق سے کہا گیا کہ اس کے پریج میں بیف ہے اور پہلو خان اسی سال کا آدمی جو دیری فارمر تھا اس کو یہ کہا گیا کہ وہ کاؤس منگلر ہے اس کو یہ کاؤس منگلر کہتے مار دیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ مارنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ یہ جو موڈی سرکار ہے یہ حکومت ہے سنگ سرکار کی یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مارنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ایکیوز ہیں ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں جب اخلاق کا مارنے والا گیل کے اندر مر جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ٹونٹی پائیو لائک روپیز کا کمپنسیشن پی کرتی ہے جب جنید کا مارنے والا جو وکیل سرکار کا اپائنٹڈ ایڈیڈن اٹارنی جنرل لبین کوشک نام کا وکیل جنہوں نے جنایت کو مارا تھا گورنمنٹ کا نائر ان کی ہیلپ کرتا ہے جن لوگوں نے گوڑڈا میں لنچنگ کری تھی گوڑڈا کا ممبر آف پارلیمنٹ بھاچپا کا وہ ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ ہم ان کی لیگل ہیلپ کریں گے جنہوں نے ان لوگوں کے لنچنگ کری ہے جن لوگوں نے علی مطیم کمارا ان کو جب سمانہ جب ان کو بیل ملتا ہے سنٹرل گورنمنٹ کا منسٹر اگر ان کو ہار پیناتا ہے ان کی گار لینڈنگ کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے اس سرکار نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ مارنے والوں کے ساتھ ہیں اور وہ یہ میسیج آپ کو لگتار دے رہے ہیں کہ مسلم کمیونٹی یا ملتی کمیونٹی نے اگر ہم سے بات کری یا ہم سے سوال پوچھا تو اس کا سوال کا جواب نجیب احمد کے طور پر اخلاق کے طور پر جنیت کے طور پر ہم اس دور میں کیا کر سکتے ہیں جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ سرکار ان کی ہے پولیس بھی ان کی ہے آپ جب آپ بات کرتے ہیں نورٹ انڈیا کے سٹیٹ کی تو میں جہاں جس سٹیٹ چاہتا ہوں اتر پردیش سے ایک سال کے اندر مور دین ٹو تھاؤاؤزن فیفٹی انکاؤنٹرز کیے گئے اور اس میں ایٹی پرسنٹ مسلمان پھر جب بات کرتے ہیں انکاؤنٹر کی تو اس میں لسٹ کیوں مسلمانوں کی آتی ہے یہ سوال ہمیں کرنا پڑے گا یہ سوال ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا اور وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیں گے وہ سوال کا جواب جو ان سے سوال کرے گا کہ وہ نجیب تو سوال کا نوٹس پوچھیں گے لوگ ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ دو سال سے آپ نجیب کے لیے ہر ڈسٹک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ نے اس سے حاصل کیا کیا آپ کا اچیومنٹ اس سے کیا تھا ہمارا ان کو صرف ایک یہی جواب ہے کہ اس پوڑے دیش نے یہ جان لیا ہے اور یہ مان لیا ہے کہ نجیب احمد صرف فاطمہ نفیس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ مارجنلائز کمیونٹی کا مسلم کمیونٹی کا ہیرو ہے اور جب تک نجیب احمد واپس نہیں آئے گا ہماری علاوائی جاری رہے گی لیکن سوال جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں جو کچھ سالوں کے اندر میں اپنے کالجز اور اپنے یونیورسٹی سنیکلز کر سوسائیٹی کے اندر جائیں گے تو سوسائیٹی کے اندر جو ڈسٹیمنیشن ہے اس کی بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی اس دیش کے اندر ایک لاکھ سے ادھیک طبت کے لوگ آ کر رہتے ہیں اس ملک میں سوال لاکھ لوگ شری لنکا سے ایک تامل بولنے والے آ کر رہتے ہیں لیکن جب پچیس ہزار رونگیاں مدد مانگنے کے لئے اس ملک نہ آتے ہیں تو ان کو آتنکوازی بتا کر باہر کرنے کی بات ہوتی ہے یہ سوال بھی ان کو ان سے پوچھنا پڑے گا یہ سوال بھی ان کو ان سے پوچھنا پڑے گا سالوں سے رہ رہے سیکھوں سال کی ہسٹری ہے کہ بنگال سے مائیگریشن ہوتا تھا اور لوگ وہاں سے آسام جاتے تھے پورے انڈیا میں فیملی ریلوے ٹکٹ ٹی نہیں ملتا تھا بینگال میں فیملی ریلوے ٹکٹ ایشو ہوتا تھا آسام جانے کے لئے کہ آسام کا لیور کا پرابلم ضور ہو جائے جب آج آسام میں مسلمانوں کا کچھ پرسنٹیج بڑھ گیا 36% کے اس پاس مسلمان آج آسام میں ہیں at the time of partition 26% تھا at the time of creation of بنگلہ دیج on that time it was 24% now it is 36% so they are thinking like that we are a political thread اس political thread کو کیسے چیلنج کیا گیا کیسے کمپرمائز کیا گیا 40 لاکس لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ انڈیا کے رہنے والے نہیں ہیں آپ بنگلہ دیج کے رہنے والے ہیں ہم آپ کو باہر بھمچ دیں گے آسام کے NRC کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا بھی کس طرح اتر پردیش میں پہلے لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے بات مہندے کے لئے پائی آر کری جا رہی ہے اس سوال یہ ہے کہ ہم اس پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں ہمارا بنیادی ہمارے ہاتھ میں اگر پاور نہیں ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہم رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ الیکشن پاس سالواز ہوں گے لیکن ہم یہ سوال بار بار آپ سے پوچھتے رہیں گے جب تک نجیب احمد واپس نہیں آ جاتا ہم یہ سوال پوچھتے رہیں گے جب تک جنہیت کا جسٹس جنہیت کو نہیں مل جاتا جب تک اخلاق کو جسٹس نہیں مل جاتا ہم کو یہ بات ان کو بتانی پڑے گی ان کو بتانا پڑے گا کہ 85% مرنے والے مسلمان کیوں ہیں لنچنگ میں 90% 2014 کے بعد لنچنگ کیوں ہوتی ہے 65% بیجے پی رولڈ سٹیٹ میں لنچنگ کے کرائم کیوں ہوتے ہیں اور 99% جو مارنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کو دلیتوں کو وہ سنگ پریوار سے کیوں ہوتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی آپ کے پاس انگیسٹیگیشن ایجنسی ہے اور آپ انگیسٹیگیشن ایجنسی سی بی آئی سے جو ڈیریکشن چاہتے ہیں وہ آپ کو وہ ڈیریکشن مل جائے گا لیکن ہم کو اور آپ کو ایک تیاری اور بھی کرنی پڑے گی کہ آنے والے 2019 میں کسی بھی طرح سے اس موڈی سرکار کو اکھار کر پھیکیں گے نئی انگیسٹیگیشن ایجنسیز آئے گی اور وہ پھر نظیب احمد کو جسٹس ملے گا پھر جنید کو جسٹس ملے گا ہم کو یہ معلوم ہے کہ پورے کنٹری میں کہیں بھی انگیسٹیگیشن جہاں بھی ہو رہی ہے نارٹ اونڈیا میں جتنا بھی بی جی پی رولڈ سٹیٹ ہے وہاں پہ تہی بھی کوئی انگیسٹیگیشن نہیں ہو رہی پولیس کھانے کے اندر لوگ مار دیے جاتے ہیں ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کہ آپ کو اپنی بات ختم کروں گا ایک جگہ ہے جھارکھنڈ میں جام تاڑا جام تاڑا میں ایک مسلمان آدمی انہیں میہاج میں کوئی ایک فیس بک میں ڈیروگیٹری ایمیج کسی کو فاورٹ کر دیا پولیس اس کو اٹھا کر لے گئی پولیس اور بیشوندو پریشت اور اے بی وی پی کے لوگوں نے پولیس اسٹیشن کے اندر رات بار اس کی پٹائی کری اور رات میں وہ ڈیٹ کر گیا ایک واتس اپ میسیج پارورڈ ہوا تھا جبکہ فیمیلی کا کلیم یہ تھا کہ اس کی موبائل کی شاپ تھی اور کسی اور نے اس سے میسیج پارورڈ کر دیا ہے لیکن مجھ پردے جات بیجیٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں رسول کی شان میں ڈیروگیٹری میسیج بھیجا گیا جب پولیس اس کو اریسٹ کرنے پہنچی تو اریسٹ نہیں ہو سکتی جو پولیس والے اریسٹ کرنے گئے تھے ان کو سسپنٹ کر دیا گیا تو ہم اس طرح کا انوارمنٹ پہ رہ رہے ہیں اوپن مٹنگ ہے بات بہت لمبی نہیں ہو سکتی لیکن سوال پھر وہی ہے اور بات بھی پھر وہی ہے کہ ہم ابھی اس حال میں اپنے لوگوں کو اویر کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اپنے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں اور ان کو یہ بتائیں گے اور ان کو یہ کہیں گے جو ہمارے اوپر پرسیکیوشن لگاتار ہو رہے ہیں جو لگاتار اتر پرنیشنگر مور دن 2300 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں جس میں سے 80% مسلمان مارے گئے ہیں اس کا جواب ہم کو politically بھی لینا ہے اور socially بھی ان سے لینا ہے اور ان کو کسی بھی حال میں 2019 میں ہم کو واپس نہیں آنے دینا اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ انویسٹیگیشن ضبارہ ہو جب تک جب تک اگر سی بھی آئی انویسٹیگیشن کو بند کر دیتی ہے اس نے نجیب احمد تک اس سی بھی آئی نے بند کر دیا ہے ہوپسولی نیکس منڈے وی آل گوئن تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں ہم ہائی کورٹ کے جیسیزن کو چیلنج کریں گے لیکن سوشل مومنٹ کے تحت پبلک مومنٹ کے تحت ہم کو لگاتار ان تمام ایشوز پر بات کرنی پڑے گی تاکہ اگر اس سرکار کا اس موڈی گورنمنٹ کا کوئی پریشر ہے بلکہ پورا پریشر ہے اس پریشر کو ختم ہو جائے 2019 میں اور نئی سرکار جب آئے تو پھر پری انویسٹیگیشن ہو تب جنیت کو بھی جسٹس ملے مرحاج کو بھی جسٹس ملے مظلوم کو بھی جسٹس ملے چھوٹو کو بھی جسٹس ملے سریرام ورمہ کو بھی جسٹس ملے اور اس موسین شیف کو بھی جسٹس ملے جس کے بارے میں کہا گیا تھا اس کو لنچن کرنے کے بعد نماز پال کے جب پونہ کا وہ انجینئر اپنے مزجز سے باہر نکل رہا تھا تو اس کی جان لے لی گئی جی صرف اس کی توپی کو دیکھا دیکھ کر اور گوشل میڈیا پہ میں سے ڈالا گیا تھا کہ ہم نے پہلا وکٹ لے لیا تو ان تمام لوگوں کے فیملیز کے لوگ آپ تمام یوز سے ایک سکر کرتے ہیں کہ آپ ان کی وائز کو لگاتار ریس کریں گے اور تب تک ریس کرتے رہیں گے تب تک آباز ہوتا تے رہیں گے تب تک ان کو جسٹس نہیں مل جائے بہت بہت شکریہ زندہ بار انترال ہم تمہارا ساتھ ہے نشنل دستق کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نشنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں